موسیقی کر سے روانہ ہوئی اٹھارہ سال تک قومی اور بینل اقوامی سطح پر حاکی کھیلی سب سے خوشی کا لمحہ کب آیا اور سب سے افسوسناک لمحہ کون سا سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ تو نائنٹی فور ورلڈ کپ جو ہم سیڈنی میں ورلڈ چیمپئن ہوئے ہیں قومی طرح نہ بجائے گیا پاکستان کا پرچم بارہ کنٹریز میں سب سے اوپر لہر آیا گیا جو افسوسناک لمحہ تھا وہ نائنٹی ورلڈ کپ تھا جب ہم فائنل ہارے ہیں قاضی محب سے پرنیلٹی سٹروک میس ہوا میرے والد وہ ورلڈ کپ دیکھ رہے تھے اور اسی ہزار کے قریب پاکستانی گراؤنڈ میں موجود وہ ورلڈ کپ کا فائنل دیکھ رہے تھے اور وہ جذبہ جنوب اس کے بعد کبھی بھی نظر نہیں آیا اس لیے اس ورلڈ کپ کا بہت افسوس ہے کیا یہ سچ ہے کہ ہاکی کو بھوک جو ہے اس نے ختم کر دیا آپ خود جو ہے ایک متوسط طبقے میں پیدا ہوئے آپ کو کیا کیا مشکلات پیدا ہیں میں آپ کی بات سے سو فیصد متفق ہوں کیونکہ میں بیس سال اٹھارہ سال کے قریب ہاکی کھیلنا ہوں تیس سال ہو گئے مجھے دوبارہ سے ہاکی کو دیکھنے میں بچے جو ہیں وہ فنانشلی لوک آفٹر نہیں ہو سکے اس کنٹری میں جو جو جس کی سابسس تھی اس کے مطابق ایک نالجمنٹ نہیں ہوئی اور جہاں تک میرا خیال ہے میں ایک انتہائی غریب گرانے سے تعلق رکھتا تھا میرے لیے کھیل کوت کے بعد اچھا کھانا پینا جو تھا وہ ایک خواب کی شکل تھی اس کے علاوہ جو اچھے شوز ہوتے ہیں جن سے آپ ایسٹو ٹرہ پہ ہاکی کھیل سکتے ہیں اچھی ہاکی سٹیک جس پہ ایسٹو ٹرہ پہ کھیل سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میرے لیے آویلیبل نہیں تھیں ہم شلوار کمیز پہنتے تھے اس کے نیچے سے نکر پہن کے گزارہ کرتے تھے اور جو اچھے شن پیڈ ہوتے ہیں وہ بھی آویلیبل نہیں ہوتے تھے ہاکی یا فوٹبال میں چوٹے بھی بہت لگتی ہیں آپ کو چوٹے لگیں؟ بہت زیادہ چوٹے لگیں ہیں میرے ایک دو ٹانگوں پہ اگر آپ دیکھیں ساری ٹانگیں شن پیڈ کے بغیر کھیل کھیل کر زخمی ہیں اور میرے بازو پہ فریکچر ہوا ہے میرے موہ پہ تین چار دفعہ چوٹے لگیں ہیں ہاکی جو ہے اگر چوٹوں کے حوالے سے بات کریں تو میں سمیتا ہوں ساری گیمز میں سب سے زیادہ ڈینجرس ہے اگر ہم نائنٹی فور سیڈنی کی بات کریں تو آسٹریلیا کا ایک رن ڈاؤن جس پہ ہم نے گول کیا سکسٹی سیکنڈ سے بھی پہلے اس میں میرا ہیمسٹرنگ کھیچ گیا اور میں رونے لگ گیا اور مجھے لگا کہ میں ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو جاؤں گا لیکن ہمارا فیزیو تھرپسٹ ہالنڈ کا تھا رینز اس نے میری بڑی ہیلپ کی اور باقی اللہ تعالی کی زیادہ ہے جس نے میری مدد کی نیشنل ہاکی سٹیڈیم لاہور پہنچے انٹرنیشنل کوچ ایم رشید پاکستان ریلوے کے کوچ مشتاق اور پاکستان فیمیل ٹیم کے کوچ پرویز نے استقبال کیا خلاری لڑکیوں نے لیجنڈ خلاری کا استقبال کیا آکی فیمیل ٹیم نے میشور ہونے سے پہلے پریکٹس کی گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کی پریکٹس کا جائزہ لیا ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور لاہور کا یہ سٹیڈیم ہاکی سٹیڈیم دنیا کا سب سے بڑا ہاکی سٹیڈیم تصور ہوتا ہے لیکن شائکین کہاں گئے یہ ایک ٹائم تھا جیسے آپ کو پتا ہے ہاکی پاپولر تھی تو یہ شائکین سے بھی فل ہوتا تھا اور شائکین جو ہوتے ہیں وہ پرفارمنس ریلیٹڈ ہوتے ہیں جب ان کو پتا ہے کہ ہماری پرفارمنس ڈیکلائن پہ جا رہی ہے تو کوئی بھی کوئی ایونٹ دیکھنے نہیں آتا اور نائنٹی فور کے بعد کوئی بھی انٹرنیشنل ایونٹ ہمارے کنٹری میں ہوا بھی نہیں جس کی وجہ سے شائکین کا بھی فقدان ہے پلیئرز کا بھی فقدان ہے میں ابھی جو انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن ہے اس کے اگزیکٹیب بورڈ کا میمبر ہوں تو جب میں وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے جاتا ہوں تو سارے اگزیکٹیب بورڈ کے میمبران مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ہاکی کو کیا ہوا وہ جو ہم لہور ہاکی سٹیڈیم کی تصویر دیکھتے ہیں ستر اسی ہزار بندے سے بھرا ہوا ہے تو وہ کہاں غائب ہوگی تو میرے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا آپ یہاں کتنی دفعہ کھیلے اور کیا کیا یادیں ہیں اس سٹیڈیم کی میں تو اس سٹیڈیم میں کہلیں آٹھ دس سال کھیلا ہوں لیکن جو میجر ایونٹس میں یہاں کھیلا ہوں اس میں کچھ ٹیس سیریز کے میچز ہیں سب سے جو میموریبل ہے وہ نائنٹی ورلڈ کا پہلا اور کا جو ہم ہالنڈ سے ہار گئے تھے لیکن اس میں پاکستان کی ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا اس کے بعد نائنٹی فور چیمپنز ٹروفی جس میں ہم چیمپئن ہوئے اس میں بھی پینتیس چالی ہزار کا کراؤڈ تھا لاہور سٹیڈیم کی خوبصورتی یہ تھی کہ کوئی بھی دنیا کی ٹیم یہاں آتی تھی ان کو یہاں کھیل کر بڑا فخر خوشی محسوس ہوتی تھی اکارڈنگلی ہماری پاکستان ٹیم پاکستان پلیئرز وہ بھی اس وینیو کو بہت انجوائے کرتے تھے آپ کی جو حاکی کی گیم تھی اس میں کیا خاص وصف تھا کہتے ہیں آپ کی ڈربلنگ آپ کی تیزی آپ کی پرتی اور آپ کا لوگوں کو کراس کرنا ڈاج دینا یہ سب سے مختلف تھا اس میں دو چیزیں تو بہت ہی زیادہ قدرتی تھیں ایک یہ کہ میں گارڈ گفٹڈ کھلاڑی اور پھر ایک ویڈ دی بال ایلیگنٹ لک یہ اللہ تعالی کی دین ہوتی ہے اس کے علاوہ جو اگر میں اپنے طور پر ڈسکرائب کرنا چاہوں تو میری ویڈ دی بال سپیڈ وہ بڑی ایکسپشنل تھی باکی پلیئرز کے حساب سے پھر اسی سپیڈ میں ٹانز لینے رائٹ یا لیفٹ یا سلانٹنگ موو ہونا اور پھر جب میرے پاس بال ہوتا تھا تو اللہ تعالی کی طرف سے میرا ویژن بہت ہی ڈیفرنٹ تھا مجھے پوری گراؤنڈ ایسے نظر آ رہی ہوتی تھی جیسے میں پرفارم نہیں کر رہا ہوں جیسے میں ہاکی واچ کر رہا ہوں میری اپنینٹس پہ بھی نظر ہوتی تھی میری اپنے ٹیم میٹس پہ بھی نظر ہوتی تھی اور سب سے زیادہ جو اچھی بات مجھے لگتی تھی جب میرے پاس بال ہوتی تھی میرے پاس دو تین آپشنز ہوتے تھے تو میں صرف اس بندے کو بال کھلاتا تھا جو سٹرونگ پوزیشن میں ہوتا تھا جو میں سمجھتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اب ریزلٹ پروڈیوز کر سکے گا اور میری ٹیم کو فائدہ ہو جائے گا ہاکی کے وہ بسرین کہتے ہیں کہ آپ بڑے بے غرض سینٹر پلیئر تھے آپ نے اتنے زیادہ خود گول نہیں کیے جتنے آپ نے کے پاس کے بعد لوگوں نے گول کیے یا واقعی ایسا تھا میں کی پلیئر کنسیڈر ہوتا تھا میں زیادہ ایسسٹ کرتا تھا ایکچلی جب آپ رن ڈاؤن کرتے ہیں یا انڈویجیل ایفورٹ سے دو تین بندوں کو ویڈراؤ کرتے ہیں آپ کے اندر اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ آپ سکور بھی کر سکے تو میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ جب میں ٹوٹلی ایکزاوسٹ ہو چکا ہوں تو جو بھی بندہ گول ماؤت پہ اویلیبل ہے اس کو ایسسٹ کروں ہمارا جو سینٹر فاروڈ تھے کامران اشرف انہوں نے نائنٹی فور ورلڈ کام میں آٹھ گول کیے اور آٹھ فیلڈ گول پورے ورلڈ کام میں کسی نے بھی نہیں کیے اور اس کے سارے گول جو تھے میری ایسسٹ پہ تھے ورزش کے لیے جم آئے جست اور طوانہ رہنے کے لیے ورزش معمول سے کرتے ہیں موسیقی